بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ایڈوکیٹ عبدالغفار جو دہشتگردی کے حوالے سے عاصف سعید خوصہ صاحب نے جو ججمنٹ دی ہے جس کو ہم لینڈ مارک ججمنٹ کہہ سکتے ہیں آج میں چاہ رہا تھا کہ ناظرین کو اس حوالے سے میں کچھ چیزوں سے اس کی انٹرپیٹیشن کر دوں اس کی تشریح کر دوں اور اس کو آسان فہم طریقے سے آپ تک پہنچا دوں پہلی چیز تو آپ نے یہ اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے جو ہماری لیگل کمیونٹی اور سوسائٹی کے لوگ ہیں وہ ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ کسی بھی ملک میں تین پلرز ہوتے ہیں تین ادارے ہوتے ہیں سب سے پہلے پارلیمنٹ ہوتی ہے لیجسلیشن ہوتی ہے یہ جو ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز آتے ہیں یہ قانون سازی کرتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے قانون سازی کرنا جب یہ قانون سازی کرتے ہیں تو اس قانون کو انٹرپریٹ کرتی ہے جو ڈیشری جو ہماری ہائر اور سپیریر جو ڈیشری ہوتی ہے وہ انٹرپریٹ کرتی ہے اس قانون کو جو لیجسلیشن بناتی ہے اور پھر آگے ایک ایگزیکٹیو ہوتی ہے ایگزیکٹیو جو ہے وہ اس پہ عمل درامت اس کو ایگزیکیوٹ کرتی ہے یہ ہمارے تین جو ہے یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشن نے جو ہے ہر ادارے کو جو اسائن گر دی ہے کام کہ لیجسلیشن پارلیمنٹ جو ہے وہ قانون بنائے گی جو ہماری جوڈیشری ہے وہ اس کو انٹرپریٹ کرے گی اس کی تشریح کرے گی اور جو ایگزیکٹیو ہے وہ اس کو ایگزیکیوٹ کرے گی اب نائنٹین نائنٹین نائن میں انٹی ٹیرورزم ایکٹ جو ہے آتا ہے اور کیوں کہ تب حالات ایسے تھے اور دہشتگردی جو ہے وہ پنپ رہی تھی اور طالبان کا ایک کنسپٹ اور تحریک طالبان پاکستان اور پوری دنیا میں جو ہے دہشتگردی کے خلاف جنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی تھی اور دہشتگردی جو ہے یہ ڈیفائن ہو رہی تھی نائے سرے سے ایسے حالات میں جو ہے وہ انٹی ٹیرورزم ایکٹ بنایا گیا جو بڑی جلد بازی میں بنایا گیا جو بینگ دی سٹوڈن آف لو کہ کوئی بھی قانون سے شغف رکھنے والا قانون کا نالیج رکھنے والا جب اس کو پڑھتا ہے اس کو نظر آتا ہے کہ انہوں نے ہر چیز ہماری لیجلیشن نے ہر چیز اٹھا کے جو ہے وہ انٹی ٹیرورزم ایکٹ میں ڈال دی اور جب انٹی ٹیرورزم ایکٹ کے تحت جب انٹی ٹیرورزم کوٹس جو ہے وہ ان میٹرز کے اوپر جو ہے وہ پروسیڈنز آتی تھی ٹریل چلتا تھا اور ججمنٹ آ جاتی تھی چاہے وہ سینڈینس ہو یا چاہے وہ ایکیوٹر لو تو اس کے بعد وہ جو ہے اس ججمنٹ کو چیلنج کیا جاتا تھا بیفور دی ہائر کوٹس اپیل میں اب جب اپیل میں جاتی تھی چاہے وہ ہائی کوٹ میں جاتی یا اسے اوپر پھر ہم سپریم کوٹ میں جاتے تو مختلف ویوز پائے جاتے ہماری جو ہائیر جوڈیشری تھی ہر آنریبل جج کا اپنا ایک ویو ہوتا تھا کہ کیا یہ جو افینس ہے اور یہ جو انگریڈینٹس ہیں کیا یہ اس زمرے میں آتا ہے دہشتگردی کے یا نہیں آتا کیونکہ ہماری جو سیکشن ٹو میں ڈیفینیشنز ہیں دہشتگردی کی تو وہ ان میں بڑا ہی وائیڈ اس کا جو ہے نا وہ کنسیپٹ بنا دیا سیکشن جو سکس ہے انٹی ٹوریزم ایکٹ کا اس میں بیس سے بائیس قسم کے ایکشنز ہیں جو فال کرتے ہیں دہشتگردی میں اب ہوتا کیا تھا کہ جہاں بھی پلیس پہ فائرنگ ہو گئی ہے دشمنی دو لوگوں کی اپس میں ہوتی تھی لیکن پبلک پلیس پہ فائرنگ ہوئی ہے تو وہ ساتھ ہی جو ہے نا وہ سیون ایٹی اے لگ جاتا تھا سیون ایٹی اے لگنے کے ساتھ ہی وہ انٹی ٹوریزم کورٹ میں چلا جاتا تھا اور وہاں جو ہے نا پھر جو عدالتوں کے اوپر برڈن آنا شروع ہو گیا بلکل اسی طرح جب کسی پولیس والے کے ساتھ کسی صحافی کے ساتھ کوئی جا کے کسی کو جو ہے نا اگر وہ مرڈر کرتا تھا کسی کا قتل ہوتا تھا تو وہ دہشتگردی میں آ جاتا تھا جس کی وجہ سے جس مقصد کے لیے یہ کورٹس بنائی گئی تھی یہ ایکٹ بنایا گیا تھا وہ مقصد جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا تھا جس کے اوپر جو چیف جسٹس ہیں آسف صحید خوصہ صاحب جو کریمنل لو میں جو ہے نا ایک جورسٹ کا مقام رکھتے ہیں اور ہم ان کو فالو کرتے ہیں ان کی ججمٹس کو اور ان کی لکھی ہوئی کتابوں کو ہم پڑھتے ہیں بینگ دی سٹوڈن اف لوہ تو کریمنل لو پر ان کا بڑی جو ہے نا ان کی اچیومنٹس ہیں اور کنٹریبوشن ہے اب یہ جو کوئسٹن تھا کہ دہشتگردی جو ہے وہ کیا ہے کون کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو دہشتگردی میں فال کرتے ہیں اور کون کون سے ایسے ایکشنز ہیں جو دہشتگردی میں فال نہیں کرتے اب آنوریبل سپریم کورڈ نے اپنی ججمنٹ میں جو ڈیفائن کیا ہے دہشتگردی کو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جوز آف فورس طاقت آپ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ زبردستی کچھ ایسا ایکشن کرتے ہیں انڈر ان آرگنائز پلان منظم طریقے سے منظم منصوبہ سازی کے ساتھ آپ جوز آف فورس کرتے ہیں آپ طاقت کا استعمال کرتے ہیں کس لیے فار دی ریالیزیشن آف ریلیجیس آیڈیالوجیکل آر پریٹیکل گولز مقصد کیا ہوتا ہے آپ یوز آف فورس کرتے ہیں ایک منظم طریقے سے مقصد ہوتا ہے اپنے مذہبی نظریاتی یا سیاسی مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے ہر وہ ایکشن جو ایک منظم انداز میں کیا جاتا ہے یوز آف فورس کے ذریعے طاقت کے ذریعے زبردستی کوئی ایسا عمل کیا جاتا ہے جس کے پیچھے مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا ابجیکٹیو ہے چاہے وہ ریلیجیس ہو چاہے وہ پریٹیکل ہو چاہے وہ ایڈیالوجیکل ہو اس کو انفورس کروانے کے لیے اس کو حاصل کرنے کے لیے جب یوز آف فورس ہوتی ہے ایک پری پلین ویسے ارگنائز پلین کے ذریعے تو وہ دہشتگردی ہے اب وہ جو ہم انٹی ٹیررزم ایکٹ میں دہشتگردی کی جو دیفنیشن پڑھتے ہیں وہ بہت وائیڈ ہے کبھی کبھی یہ لگتا ہے کہ ہم دہشتگردی کی دہشتگردی کو پڑھتے ہوئے کہ جو سارے کے سارے جرائم ہیں وہ دہشتگردی میں فال کرتے ہیں ہر وہ شخص جس کے ساتھ دشمنی ہوتی تھی کہیں لڑائی ہوتی تھی وہ ساتھ ہماری جو لاو انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو مینج کر کے وہ سیون ایٹیے لگا لیتا تھا وہ لگوانے کے بعد میٹر ایٹیے میں چلا جاتا تھا اب بڑی خوبصورت خوبصورت اور انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق جو ہے ڈیفینیشن کی گئی ہے دہشتگردی کی کہ کوئی بھی یوز آف فورس جس کا مقصد جو ہے اور وہ ایک اورگنائز پلین کے تحت کی گئی ہو اور اس کا مقصد کیا ہے کہ وہ کوئی ریلیجیس پولیٹیکل یا ایڈیالوجیکل مقصد جو ہے وہ استعمال کرنا چاہے تو وہ دہشتگردی میں فال کرے گی جیسے اگر کوئی فرقہ واریت کا ہمارے ہاں جو ہے جو مسائل چلتے ہیں اور فرقہ واریت کی بنیاد پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے ہیں اب وہ فرقہ وارانہ جو اپروچ ہے کیونکہ وہ پبلک ایٹ لارج کے ساتھ ہے کوئی خاص سیکٹ ہے جس کے ساتھ جو ہے اپنی نفرت کو جو ہے شو آف کرنے کے لیے کسی سیکٹ کے اوپر جب وہ حملہ کرتے ہیں ان کے ساتھ لڑتے ہیں ان کی عبادتگوہوں پہ حملہ کرتے ہیں ان کی مجالس پہ حملہ کرتے ہیں تو یہ دہشتگردی میں فال کرے گا کیونکہ ان کا مقصد ریلیجیس آ جائے گا وہ اپنے جو ریلیجن جو ان کا سو کالڈ ریلیجیس جو تھارٹس ہیں ان کو ایمپلیمنٹ کروانے کے لیے یا ان کو ایگزیکیوڈ کرنے کے لیے جب وہ کسی اور سیکٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں ان کی عبادتگوہوں پہ حملہ کرتے ہیں ان کے مجالس یا محفلوں پہ حملہ کرتے ہیں تو وہ دہشتگردی میں آئے گا یہ بڑی ہی جو ہے نا کلیر کٹ جو ہے ہمارے سامنے ایک ڈیفینیشن آ گئی ہے اس کے علاوہ جب کوئی پری پلین پبلک اٹ لارج کو خوف میں مبتلا کرنے کے لیے اور جو لوگوں کی زندگی ہے اور ان کے اموال ہیں ان کو نقصان پہنچانے کے لیے ان کی پراپرٹی اور لائف کو نقصان پہنچانے کے لیے پبلک اٹ لارج کے اوپر حملہ کرتا ہے تو وہ دہشتگردی میں آئے گا اب ایک بات آپ مائنڈ میں رکھ لیں جو اس ججمنٹ کے اندر خوصہ صاحب نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک بندہ ہے اے جو ہے اس کی بی کے ساتھ دشمنی ہے اور وہ اس دشمنی کو مائنڈ میں رکھ کے دیکھیں کریمنل لاہ میں دو چیزیں جو ہے نا کرائم کے ویسے تو پانچ انگریڈینٹس ہیں لیکن جو جنرل دو میجر انگریڈینٹس ہیں اس میں ایک ہے دیا کہ اس کی انٹینشن کیا تھی اور پھر اس نے اس انٹینشن کو ایکزیکیوٹ کیا ہے اپنے عمل سے اب اے کی دشمنی تھی بی سے اور وہ پبلک پلیس پہ اس انٹینشن سے آیا کہ وہ بی کو مارے گا اور اس نے بی پہ فائر کی اور بی کی ڈیتھ ہو گئی اس کا مرڈر ہو گیا اب پبلک اٹ لارج خوف میں مبتلا تو ہوئی ہے لیکن یہ دہشتگردی نہیں ہے یہی چیزیں جو ہے پہلے ہمارے ہاں کیا ہوتا تھا جو ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کئی پبلک پلیس پہ کو حملہ ہوتا تھا پبلک پلیس کے اوپر جو ہے وہ فائرنگ ہوتی تھی ہوتی دو لوگوں کی اپس میں تھی لیکن ہم اس کو سیون ایٹی اے ملے جاتے تھے اس کو ان دہشتگردی ملے جاتے تھے اب جو ہے اس کو خوصہ صاحب نے جو ہے بڑا ہی جو ہے وہ کلیر کر دیا ہے کہ جہاں پہ دہشتگردی ہوتی ہے پبلک اٹ لارج کو انٹینشن ہی یہ ہوتی ہے کہ پبلک اٹ لارج کو خوف و راسم و ابتلاہ کرنا ہے پبلک اٹ لارج کا جو ہے جان کا ان کا مال کا نقصان کرنا ہے جب انٹینشن ہی یہ ہوگی تو تب وہ دہشتگردی کے زمرے میں آئے گا اور دہشتگردی کی ڈیفینیشن میں آئے گا اس کے علاوہ آپ جو ہے وہ ایک اوپنلی جرنلسٹ کے خلاف آپ ایک مہم چلا لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وقت تھا کہ چون چون کے پاکستان کے اندر جو ہے علم اکرام کو ٹارگٹ کیا گیا اب کسی ایک عالم کو یا کسی ایک ریلیجیس کالر کو مارنا وہ دہشتگردی نہیں ہے لیکن اگر جو ہے ایک پورا چین بن جائے کہ ایک خاص منٹیلٹی رکھنے والے لوگ جو ہے وہ جگہ جگہ پہ علم اکرام کو مرڈر کر رہے ہیں تاجروں کا مرڈر کر رہے ہیں وہ صحافیوں کا مرڈر کر رہے ہیں وہ اقلاع کا مرڈر کر رہے ہیں جب پری پلین آ جائے گا جب مرڈر آئے گا جس میں جو ہے ان کی کسی ایک بندے کے ساتھ دشمنی نہیں تھی بلکہ ان کی دشمنی جو ہے اس کی ریلیجیس تھوٹس کے ساتھ تھی اس کی ریلیجیس جو یا اس کی ایڈیالوجیکل یا اس کے جو پوائنٹ آف ویو اس سے آپ کے اختلاف تھا اور آپ نے جو ہے اس کو اگر کسی نے مارنا شروع کر دیا ہے مرڈر کرنا شروع کر دیا ہے وہ دہشتگردی میں آئے گا اگر کسی کی ایک پولیس والے کے ساتھ دہشتگردی میں نہیں آئے گا جو آج تک ہوتا آیا ہے اگر کسی نے کسی صحافی کے ساتھ اس کی ذاتی دشمنی تھی اور اس ذاتی دشمنی میں اس نے اس کا مرڈر کر دیا ہے تو وہ دہشتگردی میں نہیں آئے گا ہاں اگر اس کا انٹینشن یہ ہوگی اس کا اوبجیکٹو یہ ہوگا کہ جو صحافی ہیں اٹ لارج جو ریلیجیس کولر ہیں اٹ لارج یا وہ کلاہ ہیں اٹ لارج یا کوئی بھی جو سیول سوسائٹی کے پروفیشن سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اٹ لارج جب ان کا مرڈر کرنا شروع کر دیا جاتا ہے تو وہ دہشتگردی میں فال کرے گا اس کے علاوہ اگر کم منظم طریقے سے حکومتی املاک کو نقصان پہنچاتا ہے ان کو آگ لگاتا ہے حکومتی املاک میں جا کے سٹیٹ پراپرٹی میں وہاں جو ہے نا وہ تھفٹ کرتا ہے وہ وہاں پہ جو ہے وہ ڈکیٹی کا جو ہے نا مرتقب ہوتا ہے تو وہ افینس جو ہے وہ سمپل تھفٹ یا ڈکیٹی نہیں ہوگا بلکہ وہ فال کرے گا ٹیررزم میں وہاں پہ پھر سیون ایٹیے بھی لگے گا اور وہاں پہ ٹیررزم کو جو ہے نا وہ ٹیررزم کی جو ڈیفینیشن ہے اس کے اندر فال کرے گا اسی طرح اگر کسی کی جو ہے وہ پرسنل انیمیٹی ہے کسی کے ساتھ اور اس دشمنی کی وجہ سے وہ کوئی جو ہے وہ بھتہ خوری انڈیویجیول سطح پہ گا رہا ہے انڈیویجیول سطح پہ وہ فائرنگ کرتا ہے جس کا مقصد کسی انڈیویجیول کو ہٹ کرنا ہے تو دیکھیں اب یہ نہیں سمجھنا کہ اگر اس نے جو ہے نا وہ دہشتگردی میں نہیں آتا تو وہ چھوٹ جائے گا نہیں دیکھو مرڈر ہے اس کا اپنا ایک جو ہے ہمارے ہاں پاکستان پینل کورڈ میں اس کا پورا ایک اس کو اس افینس کو ڈیفائن بھی کیا گیا ہے اور اس کی سنٹنس بھی دیکھئے ڈیکیٹی ہے تھفٹ ہے اگر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے یہ ساری چیزیں یہ ہمارے پاس موجود ہیں ہم بات کر رہے ہیں سپیسیفکلی ٹیررزم کی کہ ٹیررزم جو ہے ہر افینس جو ہماری سوسائٹی میں ہو رہا ہے جس سے پبلک اٹ لارج کمیں جو ہے نا وہ کسی پبلک پلیس پہ کیا جاتا ہے تو وہ دہشتگردی کی دیفینیشن میں نہیں آئے گا اور اگلی جو چیز ہے کیونکہ اب اس کو یہ منڈریٹری پرویزن ہے جو انٹی ٹیررزم ایکٹ ہے یہ منڈریٹری پرویزن ہے جب منڈریٹری پرویزن موجود ہوتی ہے جب آپ کے پاس کوئی ایکٹ یا کوئی لاو لکھا ہوا جو پارلیمنٹ سے منظور شدہ موجود ہوتا ہے تب آپ جو ہے جو ہمارے آنوریبل ججز کے اور ہمارے آنوریبل کورٹس کے جو پریسیڈنٹس ہیں ان کو آپ جو ہے نا وہ نہیں کر سکتے وہاں پہ اپلائے وہ تب اپلائی ہوگا جہاں پہ کوئی امبیگوٹی آگئی ہے یا جہاں پہ خاموشی ہے جہاں پہ ہمارا جو اریجنل لاو ہے وہ خاموش ہے تو تب جو ہے وہاں پریسیڈنٹ کی طرف جاتے ہیں اب ایک کنسیپٹ دے دیا ہے ہمارے آنوریبل سپریم کورٹ نے اور ساتھ جو ہے پارلیمنٹ کی جو ہے نا ہاتھ میں یہ دے دیا ہے کہ پارلیمنٹ کو چاہیے کہ اس کو امنڈ کرے اس کے اندر چیزوں کو شامل کرے اور جو سیکشن سکس کے اندر سب سیکشن ٹو آف انٹی ٹیوریزم ایکٹ کے اندر یہ ساری کی سارے جو جرائم ہے جو بائیس تہیس قسم کے جو ایکشنز انجن کو دشگردی میں جو ہے نا وہ شامل کیا گیا ہے اس کو نئے سرے سے انٹرنیشنل سٹینڈرز اور انٹرنیشنل جو دیفنیشنز اے ٹیوریزم کی اس کے مطابق اس کو جو ہے وہ نئے سرے سے امنڈمنٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ زور دیا گیا ہے اس ججمنٹ کے اندر اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کریکس ہے پوری ججمنٹ کا ففٹی نائن پیجز کی ججمنٹ کا وہ یہ ہے کہ دشگردی یہ ہے کہ جب جو ہے افنس کرنے والے کی انٹینشن یہ تھی کہ وہ پبلک اٹ لارج کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے وہ عوام کے اندر خوف و عراض پیدا کرنا چاہتا ہے وہ عوام کے ساتھ کوئی افنس کرنا چاہتا ہے جو ہے وہ عوام کا پبلک اٹ لارج کے اندر جو ہے نا وہ خوف و حراض پیدا ہوا ہے یا جو اس کے اندر جو ہے نا وہ تھرٹ آیا ہے تو وہ دشتگردی کی زمرے میں نہیں آئے گا وہ جو باقی ہمارے پاکستان پینل کورڈ کے جو افنسز ہیں اور جو اس میں سزائیں ہیں اس کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت ججمنٹ ہے اور جو ہے یہ ہمارے جو لیگل جو ہمارا فیوچر ہے ہمارے ملک کا اس کے لیے یہ بڑی امپورٹنڈ ہے اور انشاءاللہ امید کی جاتی ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے امینڈمنٹ کرے گی تینکیو